آواز نہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو و نستعینو و نستغفر و نملو به و نتوکلو علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ و من يزللہ فلا حادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدًا عبدہو و رسولہو اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ و سلم و شول مور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و محمن الرحیم كل نفس زائقة الموت و انما توفون اجوركم يوم القیامة و من زرزہ عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز و مل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور و قال اللہ تبارک و تعالی في موزع آخر یا ایوہ الذین آمنوا لا طلعكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناكم من قبل ایاتی احدكم الموت و يقول رب لو لا اخرتنی الى اجل قریب فأصدقواكم لنا الصالحین و لن يواخر اللہ نفسا ازا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون و عن نبي حریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسرو ذکر حازم یعنی الموت رواہ الترمزی فی ابواب الزہد رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی افقہو قول رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں سمپور و پرشنسائیں وہ ساللہ کے لیے ہیں جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے جو مالک الملک ہے جو دنیا کے چپے چپے کا مالک ہے اور جو ہدایت دینے والا ہے اور جس سے چاہے دین کا کام اسے لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پت بھرشٹا اور گمراہی کے دلدل میں پھینک دیتا ہے اور وہ اسی میں ٹام اکٹویاں مارتا رہتا ہے آئے اللہ وحدہو لا شریک ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما احمد مصطفی رحمت للعالمین مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار آمنہ کی لال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ و آلہ و آسحابہ و زریاتہ اجمعین و سلم پر کہ جن کی بدولت یہ ایک سمپل اور سادہ مذہب ہمیں اور آپ کو ملا اللہم صلی و سلم و بارک آلہ دوستو اور بزرگو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام سیرت النبی کے تعلق سے یا عظمت صحابہ کے تعلق سے مناقض کیا گیا ہے جو دو روزہ پروگرام ہے سیرت النبی کا تعلق اور عظمت صحابہ کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو باتیں کہی جائیں گی وہ میں نے کل کے لئے منتخب کیا ہے کیونکہ ایک ہی دن میں یا دونوں دن میں ایک موضوع میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دنوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہے ایک آج اور کل پرسوں کا میرا ریٹن ٹکٹ ہے مجھے دادر سے ہوتے ہوئے گوالیر ہوتے ہوئے بنگال جانا ہے سترہ کو اور اٹھارہ کو ہمارا پورا بنگال میں ٹائم میرے پاس زیادہ تھا نہیں دو دن کا یہ ٹائم میں نے یہاں دیا ہے تیرہ اور چودہ کو تو میں نے یہ سوچا کہ آج اس گور میں جو چیز سب سے اہم اور ہمارے سوسائٹی کو ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے کل انشاءاللہ عظمتِ صحابہ کے تعلق سے اور سیرتِ محمد الرسول اللہ سیرتِ نبی کے تعلق سے انشاءاللہ کل باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور کھل کر باتیں ہوں گی آج میں سوچتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس چیز کا تذکرہ کیا جائے